پہلے خلیفہ عبو بکر دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارہ قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنگ کو بڑھاوا دیتی ہیں وائلنس کو وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے تو یہ تین جو خلیفہ تھے انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امنٹمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلائے جا سکتا ہے طاقت کے دم پر نہیں پھیلائے جا سکتا اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امنٹمنٹ کیے گئے تھے جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے جو ظلم و ذارتی کر رہے تھے آج اس کا فائدہ آتنک وادی اٹھا رہے ہیں مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹرپند کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ میرا بھی ایک بڑا بڑا سا قرآن میں ہے سویدھان کے ساتھ میں قرآن میں بھروسہ کرتا ہے کیونکہ قرآن میں جو لکھا وہاں ہے وہ غلط نہیں ہے بس ہم نے ہو سکتا ہے اپنی حساب سے کبھی کبھی قرآن کو یوج کر لیا ہو جو ہمیں اچھا لگا ہم نے سویکار کر لیا جو ہمیں نہیں لگا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں اس سے ہم لوگ دین میں آ جائیں گے یا بلکل انسان اتماع جائیں گے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہو ایسا سب لوگ نہیں کرتے بہت سارے ایسا لوگ بھی جو آج بھی قرآن کے ساتھ کھڑے تو وہ خدائی لفظ ہیں جو بلکل صحیح ہیں میں قرآن کا سمبان کرتا ہوں میں قرآن کا سمبان کرتا ہوں تو میں نے پھر ان سے کہا کہ اگر اسلام کو کوئی غلط ثابت کر دے اور اسلام میں جو قرآن میں لکھا اس کو غلط ثابت کر دے تو میں اس کی غلامی کر لوں گا لیکن کسی کے بارے میں جھوٹا پرچار کرنا کسی کو غلط ثابت کرنا ہی میں یہ بھی اس بات کو بھی خندن کر دیتا ہوں کہ یہاں اس دیس میں اسلام کو تلوار کے دم پر لاغو پر آیا گیا تلوار کے دم پر کوئی بھی نہیں لاغو پر آیا جا سکتی پیار محبت کا دھرم ہے اسلام اس لئے لوگوں نے اسے ایکسپٹ کیا خرمان نہ بدلا جائے گا اور بدل جائے لاکھ جمانہ پر ایمان اور قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد ہے قول محمد قول خدا خرمان نہ بدلا جائے گا بدل جائے لاکھ جمانہ پر ایمان اور قرآن نہ بدلا جائے گا